انہوں نے برزخ جیسی گھٹیا ویب سیریز کو انڈسٹری کی دو خواتین نے بھرپور انداز سے بڑے پوزیٹیو طریقے سے اس چیز کو پوٹریے کیا ہے جس کے اندر نادیا خان اور روبینا اشرف کا واضح نیم ہے انہوں نے برزخ کو اس طریقے سے پوٹریے کیا ہے کہ جیسے اس کی بہت ضرورت تھی ہمارے معاشرے کو ٹھیک ہے آپ کو آج ان دونوں خواتین کو میری طرف سے رییکشن ویڈ مای ویلوگ کی طرف سے یہاں سے جواب جانے لگا ہے اور میں جواب ان کو اس لیے دینا چاہوں گی کہ کیونکہ جس طریقے سے برزخ کے اگینسٹ آوازیں اٹھی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ہر ڈراما میں جو چیزیں نورملائز کر کے معاشرے کی اکاسی کے نام پہ دکھائی جا رہی ہیں اگر ان تمام چیزوں کی اوپر پہلے بھی اس طریقے سے احتجاج ہوتا تو شاید ہماری فلم انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری میں جو اتنی آج کل جو گھٹیا پان ہمیں نظر آ رہا ہے نا یہ ہمیں کبھی بھی نظر نہ آتا السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے جناب اب برزخ کی ایک حقیقت میں آپ کو پہلے بتاتی ہوں یہ ربینہ اشرف اور نادیا خان کے لیے بہت بڑا میری طرف سے جواب ہے میرا ریاکشن ہے اور میں ربینہ اشرف اپنی انٹرویو میں کہتی ہے کہ مجھے وہ لوگ بڑے بری لگتے ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے ریاکشن دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بڑے سوچ سمجھ کے اور بیٹر میں سوچ سمجھ کے جا کر میں آپ کو جواب دے رہی ہوں برزخ جو ہے ویب سیری چل کہاں پہ رہی ہے انڈیا میں چل رہی ہے ٹھیک ہے انڈیا کا ڈراما ہے جناب انڈیا کے لیے انہوں نے کام کی ہے ٹھیک ہے اور سرزمین کس کی استعمال ہوئی ہے پاکستان کی ایکٹر کون سے استعمال کیے گئے ہیں پاکستان کے ٹھیک ہے جو قومی لوت کا کنسپٹ بتایا جا رہا ہے یہ صرف ایک پاکستان میں نہیں ہے یہ دنیا کے ہر کونے میں ہے لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ویب سیریز چل انڈیا میں رہی ہے یہ شو کیا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا کا ڈراما ہے لیکن قومی لوت کا جو ایک ٹرینڈ ہے وہ دکھایا کس ملک میں جا رہا ہے پاکستان کے اسلامی ملک میں مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا اپنے کنٹری میں بھی کیا انڈیا کے کنٹری میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کیا نہیں ہے یہ سارے کنسپٹ انڈیا نے پاکستان کو کیوں چوز کیا کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب جناب ربینہ اشرف کہتی ہے it's normal بہت ساری چیزیں جو تھیں رومینس تھا پرگننسی تھی ابورشن تھا یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ساری ہمارے معاشرے کی اکاسی کرتی ہیں اور ربینہ اشرف آپ نے جو چیزیں گنوائی ہیں پرگننسی ابورشن یہ چیزیں آپ لوگوں نے معاشرے میں اتنی زیادہ نورمالائز کر لی ہیں کہ آج کل ڈیلی ویلوگر اپنی ریال لائف کی پرگننسی اور ابورشن جو ہیں وہ آ کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکرس کرنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے یہ معاشرے کی اکاسی نہیں معاشرے میں آپ فیڈ کر رہی ہیں آپ کے یہ دکھانے سے کوئی معاشرے میں بہ اور آپ کی انڈسٹری تو مزید بگڑی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس دور میں جس اچھے دور میں جب فلم اور ڈراما کافی اپنی بانڈری کے اندر تھی کام کیا جاتا ہے یہ اس دور کی ایکٹریسز ہیں اور اس دور کے کام کرنے والے لوگ ہیں اور یہ برزخ جیسے ڈراماز کو وہ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو ہیں گیز بھی ہیں پاکستان میں یہ بھی چیز ہے ٹرک والے اڈے میں بچہ بھی چاہیے سارا کچھ آپ بتا رہی ہیں کہ اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے لیکن یہ نہیں کار یہ ایکزیمپل ایسی ہے کہ آپ کسی کو کہہ رہی ہیں کہ نہانا بڑی فائدہ مند چیز ہے نہانا بڑی فائدہ مند چیز ہے اور اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ یہ چیز ہائلائٹ کرنے کے لیے باتھروم کے اندر کیمرہ لے کے ڈیمو دینا شروع کر دیں مطلب یہ کس طریقے سے ہمیں ہم سارے پاکستانیوں کو بہت پہلے فلم انڈسٹری اور ڈراماز کے اوپر اس طریقے سے احتجاج کرنے چاہیے تھے جب یہ جن چیزوں کو یہ اب نارمل کہہ رہی ہیں کہ ریلیشنشپ ہم دکھا رہے تھے یہ دکھا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہی ہمارے معاشرے میں کوئی صدھار آئے ہیں ڈراما جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے وہ اکاسی نہیں کر رہا ہوتا وہ فیڈ بھی کرا رہا ہوتا ہے وہ سکھا بھی رہا ہوتا ہے ہماری کوئی مطلب ساس بہو کے جھگڑے اگر آپ لوگ انہیں دکھائیں ہیں تو وہ زیادہ بڑے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں زیادہ آئیں ہیں اور برزق جو ہے چاہیے وہ اس چیز کی نیگٹیف پہلو دکھانا چاہ رہے ہیں یا اس کو پوزیٹیف کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں جو بھی ہے لیکن سوال کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمانوں کی کیریکٹرز کو اندر پلے کروایا ہے اور مسلمانوں کی سرزمین یوز ہوئی ہے اور ڈراما چلا کدھر ہے انڈیا میں انڈیا نے اپنی سرزمین کیوں نہیں ہے اپنا کلچر کیوں نہیں دکھا رہا ہے اب مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا انڈسٹری میں پہلے ہیرہ منڈی بنی ہماری یہاں پہ جو طوائف کے گلی محلے سے کے پاس کی گلی سے بھی کوئی عزتدار شخص نہیں گزرتا تھا لیکن وہ اس جو ہے طوائف کو پوزیٹیف کر کے بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان اپنے بچے طوائف کے پاس تربیت کے لیے بھیجتے تھے یہ چیزیں بتا رہے ہیں ہمارے معاشرے کی جتنے بھی گلگی ہے نا اس کو وہ پوزیٹیف کر کے بتا رہے ہیں تاکہ یہ مسلمان سلطان سلاودین ایوبی نے کیا کہا تھا کہ کسی قوم میں اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کے اندر بہیائی کر دو یہ بہیائی ہے اگر قوم میں لوت کا عذاب کا ہمیں بتایا گیا ہے نا ہمارا ایمان اور ہمارا یقین قرآن پاک کے اوپر ہے ہمیں اس کا ڈیمونی چاہیے ہمیں اس آیت پر یقین ہے کہ یہ گناہ جو ہے اس گناہ سے پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں اس کے لیے ہمیں ربینہ اشراف نادیہ خان ہمیں کسی قسم کا ڈیمونی چاہیے کہ آپ ہمیں یہ گناہ کر کے ہمیں سکھائیں یہ گناہ کر کے پریکٹیکل کام کر کے دنیا کو دکھا کے تاکہ جو immature mindset ہے نا وہ اس کا دوسری طریقے سے اس کو practice میں لائیں آپ تجسرز آپ شوق پیدا کر رہے ہیں آپ فیڈ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے اندر اور جو بچوں کی یہ کیا mental abuse نہیں ہے یہ بچوں کے ذہنوں کے اوپر جو آپ ان کو چھوٹی سی عمروں میں یہ سب چیزیں دکھا رہے ہیں یہ educate ایک ماں کو کرنا چاہیے ماں کو شروع سے اپنے بچوں کو یہ قومیں لود کے یہ تمام کس سے جب بچپن میں بچہ ہوتا ہے نا بتانا شروع کر دیں یہ education ہوتی ہے اگر آپ نے ان برائیوں سے بچنا ہے نا تو ایک ماں کو قرآن پاک پڑھانا چاہیے وی ترجمہ اپنے بچے کو یہ ویب سیریز بنا کے آپ محول کو آپ کو صاف سترا نہیں کر لیں گے اس طرح کی گھٹیا چیز کو آپ positive طریقے سے portrait کر رہی ہیں نادیا خان کہہ رہی ہے جناب یہ فلم جو ساس بہو کے اور یہ طلاقوں والی چیزیں دیکھتے ہیں نا ان کے لیے یہ بڑی نئی چیز ہوگی ان کو یہ شاید نا پسند ہے کیونکہ آپ ان تمام چیزوں سے ریل لائف میں بھی گزر چکی ہیں تلاقیں ساس بہو کے جھگڑے آپ ان چیزوں سے ریل لائف میں سے گزر چکی ہیں اور پھر ڈرامیں بھی آپ نے کر دیئے اور آپ کو تو یہ چیزیں نارمل لگیں گے کیونکہ جس جگہ پہ آپ لوگ پہنچ گئے ہیں آپ لوگوں کے اگینس تو بہت پہلے سے احتجاج ہونے چاہیے تھے جس طریقے سے ڈراما ریڈ کارپٹ اور جس طریقے سے ننگا پان انڈسٹری میں آ رہے ہیں دوسری بات دیکھیں ہمارے گھر میں سو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں سو معاملات ہوتے ہیں کچھ غلط بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ ہم آپس میں اپنی چار دیواری میں رکھتے ہیں اسی طرح ملک کی بھی یہ ہوتی ہے کہ ملک کی سطح پہ بھی ہمیں پتہ ہے ہمارے ملک میں کہاں کہاں پہ کرائیم ہو رہے ہیں کہاں کہاں پہ غلط کام ہو رہے ہیں لیکن وہ ہم آپس میں سلجائیں گے اس کے لیے ہم انڈیا یا کسی اور ملک کو یہ نہیں اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے ملک میں یہ ہمارے ملک کے اوپر انگلی اٹھانا ہے یہ ہمارے ملک کو مطلب گھٹیاں ثابت کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی گندگی ہے لوگوں کے سامنے پہلے کیا ہوتا تھا ان کی فلموں میں جو بھی دہشتگرد دکھایا جاتا تھا وہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے کوئی بھی داری والا شخص دکھایا جاتا تھا وہ جناب یہ دہشتگرد ہے یہ مسلمان ہے اس طرح کی کن آپ لوگ یوز ہوں گے آپ کی کردہ آپ کی جو لوگ ہیں آپ کے جو ایکٹرز ہیں وہ یوز ہوں گے اور آپ کی سرزمین یوز ہوگی اور ڈراما چلے گا انڈیا میں تو اس کے کیا میننگ نکلتا ہے تو بینہ اشرف آپ کو بغیر سوچے سمجھے ریاکشن والے لوگ نہیں اچھے لگتے نا تو ادھر آپ نے بھی بغیر سوچے سمجھے ایک ایسی جنس پرستی کو سپورٹ کیا ہے اور اپنے ملک کے اوپر انگلی اٹھانے والوں کو بھی سپورٹ کیا ہے اور کچھ پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے آپ نے دیکھا گا نا کہ ایک ٹائم آیا تھا کہ جب ڈرگ ہوسٹل کی لڑکیاں یا کالیج کی لڑکیاں نشہ آور اور وہ جو ڈرگز یوز کر رہی تھیں اس کا ایک ڈراما بنا تھا آپ نے دیکھا اس کے بعد کتنے زیادہ کیسز ہوئے یہ چیزیں معاشرے میں پھیلنا شروع ہو گئیں جن کو نہیں پتا تھا نا ان چیزیں انہوں نے جب ڈراما کی صورت میں دکھائے تو ہر بچی چپ چپ کے سگرٹ پینے لگ گئی اور اب بھی تک یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں یہ ڈراماز جو ہیں اب فیملی ڈراما تو رہ نہیں ہے کہ کوئی بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ دکھایا جائے اتنا زیادہ اوپن چیزیں نہیں ہیں کچھ چیزوں کے لیے پردہ بہت ضروری ہے حیاء بہت ضروری ہے حیاء کے بغیر اگر آپ میسج دینا چاہیں گے تو پھر یہ اسی طرح ہے جیسے میں نے باتھروم کی اگزیمپل دی کہ نہانا فائدہ مند ہے تو پھر جناب آپ کپڑے شپڑے اتار کے ننگا ہو کے پھر واش روم میں پورا شاور کا طریقہ بھی بتا دیں جو ڈراما کی صورت میں فلموں کی صورت میں جو چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں نا وہ سپیڈ بھی ہو رہی ہیں اس کے بعد کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں ان کے اوپر کچھ اور سٹریٹیجیز کریں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی اور ان کے اگینسٹ ایکشن لینے کی کچھ اور سٹریٹیجیز سوچیں یہ گھٹیا پان یہ ننگے پان اور یہ بہیائی کا ایک راستہ چوز کر کے ہماری اسلامی سوسائیٹی کو ایجوکیٹ مات کریں تو جناب شیم آن یو نادیا خان اور ربینہ شرف میری طرف سے ان کو یہی آنسر ہے اللہ حافظ